والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات بحقوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام عليكم يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابی کے نور اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے رسول تھے کرتبی میں تبری میں آپ کی ایک اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی منقول ہے کہ عرز کی مولای کریم میں نے تورات میں ایک قوم کا تذکرہ پڑا ہے کہ جو سب سے آخر میں دنیا میں آئیں گے لیکن سب سے پہلے جنت میں ان کا داخلہ ہوگا رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک امت ایسی ہے عرض کرنے لگے فجا لہم من امتی مولای کریم یہ امت تم میری امت میں پیدا کر دے رب تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھی جا چکی ہے تل کا امت و احمد یہ جو تعریف آپ کر رہے ہیں یہ میرے احمد کی امت ہے پھر اس کی مولای کریم میں نے ایک اور قوم کا تذکرہ پڑھا ہے انا جیلہم فی صدورہم کہ لوگوں کو اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی اور وہ ایسی قوم ہوگی آسمانی کتاب جو ان کے نبی پر اترے گی وہ اس ساری کو اپنے سینے میں محفوظ لیتے پیریں گے رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسی امت بھی ہے فجا لہم من امتی مولای کریم یہ امت مجھے دے دے رب تعالیٰ نے فرمایا تل کا امت و احمد یہ امت بھی احمد کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ساری کتابوں میں احمد تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولای کریم ایک ایسی قوم کا ذکر میں نے پڑھا ہے کہ دنیا میں جہاں کسی نے نماز پڑھنی ہو مقام مقصوص ہوتا ہے جگہ مقصوص ہوتی ہے جائے نماز مسلح نماز وہ اپنا ساتھ لے کے پھرتے ہیں تو وہ ایسی قوم ہوگی کہ پوری روح زمین جہاں بھی پاک جگہ ہوگی ان کے لئے وہ جائے نماز بنا دی جائے جہاں چاہیں گے نماز پڑھ سکیں گے رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسی امت بھی ہے تو مولای کریم یہ مجھے دے دے رب تعالیٰ فرمایا تل کا امت احمد یہ امت بھی احمد کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح تعریف و توصیح پڑھ پڑھ کے پوچھتے گئے اور اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا گیا تل کا امت احمد تل کا امت احمد تل کا امت احمد یہ امت بھی میرے محبوب کی یہ امت بھی میرے محبوب کی موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجاہ کی ہم تو یہ بات سن کے سوچ کے اگر اسی بات کا اللہ تعالیٰ کی وارگہ میں سر جھکا کے ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فجعلنی من امت احمد چلو اگر وہ میری امت نہیں ہو سکتی تو مجھے پھر اپنے محبوب احمد کی امت میں شامل فرمائے ترب تعالیٰ نے ارشاد میں خوز ما آتیتو وکم من الشاکرین جو تجھے عطا کیا ہے وہ آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھئے اور شکر کیجئے آپ محبوب کی محبت میں ہیں محبوب کے پیار میں ہیں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ السلام سے بڑی محبت ہی بڑی محبت ہی اتنی محبت ہی کہ سارے امبیاء کرام میراج کی رات ہی کٹھے ہوئے اور میراج کی رات ہی کٹھے ہوئے یہ سارے اپنی اپنے مقام پہ چلے گئے کوئی پہلے آسمان پہ کوئی دوسرے سے تیسرے چوتھے پانچ میں ملاقات بھی بات ختم ہو گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام جب سارے بیت المقدس میں کٹھے تھے تو محبوب کے استقبال میں اپنی قبر میں کھڑے ہوکے صلاح پڑ رہے پھر سرکار وہاں پہنچے تو سرکار کے پیچھے نماز پڑی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام آسمان پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ بھی موجود تھے اور پھر محبوب پاک علیہ السلام کو بار بار جو چکر لگواتے رہے بار بار دیدار سے مشرف ہوتے رہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے قرآن پاک میں جا بجا آپ کا ذکر ہے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا جو دنیا سے تشریف لے جانا تھا وہ بھی بڑا باکمال تھا بخاری شیف کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عزرائیل علیہ السلام ہے یہ بڑا معروض واقع ہے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں کیونکہ کسی کو لینے بھی آتا ہے نا عزرائیل تو وہ آ کے پوچھتا نہیں ہے کہ جناب موڑ کیا ہے ہمارا تو موڑ بڑھنا ہی نہیں ہے چاہے ڈیڑھ سو سال عمر ہو جائے موڑ تو رہتا ہے کہ ابھی رہنے ہیں پوتوں پڑ بوتوں کی بھی شادی ہوگی چلو ان کی بھی آ کے بیٹوں کی شادییں دیکھنے ہمارا تو موڑ نہیں بڑھنا لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی آ کے عزرائیل نہ اجازت طلب کرتا ہے نہ پوچھتا ہے لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس آ کے پہلے پوچھتا ہے حضرت ٹائم پورا ہو گیا ہے جو تقدیر میں لکھا تھا اب آپ کا موڑ گیا ہے آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے اگر نبی کا پروگرام بن جائے جانے گا تو ٹھیک ہے اگر نبی کا پروگرام بن جائے رہنے گا تو عزرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے کہ برو کو بس کرے زوری صاحب فرمایا کرتے تھے کونے نانو سمجھاوے کہن اپنے جیا اونو جیدی کالیاں زلفاندی جیدی کالیاں زلفاندی رب آپ قسم چاوے جیدی کالیاں زلفاندی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عزرائیل علیہ السلام آئے کہنے لگے سرکار آپ کو لے کے جانا ہے فرمایا کہاں انہوں نے کہاں جیدی روح قبض کرنے کا آڈر ہے آپ نے مکہ مارا مکہ مارا عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی کس کی آنکھ نکل گئی حالانکہ عزرائیل علیہ السلام نور ہے یہ مولویوں کو فکر ہے کہ اگر نبی نور ہے تو دانت کیوں شہی ہوئے خون کیوں نکلا بھئی عزرائیل علیہ السلام کی نور ہونے کے باوجود آنکھ نکل گئی آنکھ نکلے تو خون تو نکلتا ہے کہ نہیں آپ نے تجربہ نہیں کرنا آپ کو تو یقین ہے ویسے ہی اگر کسی مولی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آنکھ نکلنے سے خون نہیں نکلتا تو وہ تجربہ کر لے اپنی ذمہ داری پہ تو عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ بھی نکلی خون بھی نکلا وہ پھر بھی نور کے نور ہی رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت خیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے عزرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے عرض کی مولای کریم میں جے بندگل پیجئی ہوتے موت چاندہ ہی نہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم جا کے موسیٰ سے کہو کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال عمر بڑھا دی جائیں یہ آپ کو یا مجھ کو حیثیت حاصل ہے کسی مولوی کسی شیخ العدیس کسی توہید پرست کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے یہ اللہ نے صرف اپنے نبیوں کا مقام اتا فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا انہیں ذرکار ہونا ہے یہ ہو جی ہے فرمایا ٹھیک ہے جی اگر یہ ہو جی ہونا ہے تو پھر میں جانوا سے تیاراں بس میری قبر جو ہے نا وہ نیک بندوں کی سائیڈ پر ذرا قریب کر دے یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسے آپ پہنے دے سمجھایا گیا نا بھی توانو تک کسی قبر دے نیڑے ہوندی ضرورت ہی نہیں رہی تو یہ دین وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے قرآن و سنت میں جو لکھا ہوا دین ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ موت تو ٹھیک ہے آنی ہے سو آنی ہے لیکن نیک بندوں کے قرم میں ہو تو مزید مزا ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت یوشہ بن نون آپ کے خلیفہ بنے یہ بات یاد رکھئے یہ بہت بڑا ادارہ آپ پچھلے سال جب آپ یہاں تشریف فرماتے تو یہ کیفیت نہیں تھی اس بار آپ تشریف فرما ہے تو کیفیت بدلی ہوئی ہے مزید اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں حالات یک سر بدلے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تو عرض میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے پھر نبیوں کے امتیوں میں سے کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے یوشہ بن نون پہلے خلیفہ آپ کے بنے اور یوشہ بن نون کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی یوشہ بن نون قوم امالکہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے جہاد کرتے کرتے سورج گروہ بنے والا ہو گیا ہفتے والے دن ان کے لئے جنگ جائز نہیں تھی اور فوٹو بال میں لگا ہوئے نا تو کسے سے بھی گول شوز زیادہ ہونے تھے کہ پھر آخر تیم ہی زائے کر دنے بے دردر کمائی رکھو اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان پر تو ہفتے والے دن جیسے ہی سورج گروہ ہوگا تو جنگ حرام ہو جائے گی اور وہ ہارنے والے تھے ان نے کہا کس طرح لیٹ کرو لیٹ کرو لیٹ کرو اب یوشہ بن نون نے سوچا اگر سورج گروہ ہو گیا تو جنگ تو رک جائے گی ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا تو آپ نے سورج کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا وہ یہ چھے ٹھہر یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلیف ہیں آپ نے میں چھے ٹھہر جس رب کے حکم سے تو چلتا ہے اسی رب کے حکم سے میں بھی چلتا ہوں جدو تک تینوں میں نہ راکت پہ تو ہیلنہ نہیں اور پھر یہی ہوا جب تک یوشہ بن نون جنگ جیت نہیں گئے نا سورج اس وقت تک ہلا نہیں بریلی کے تعایدار پتہ کہتے ہیں خلق سے آنیہ 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 سے رسل خلق سے آنیہ 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 سے رسل اور رسولوں سے آلا ہم یہ کمال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا ہے اور جہاں موسیٰ بھی کہتے ہیں مولا مجھے اپنے محبوب کے امت میں کھڑا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرتِ کالب بن یحنہ اور پھر تیسرے خلیفہ حضرتِ ذلکفل یہ خلیفہ سے مراد صرف خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلانِ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اجازت دی اعلانِ نبوت کی اظہار کی تو حضرتِ حزقیل علیہ السلام کی تیسرے نمبر پہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت کی رہبری کے لئے امت کی ہدایت کے لئے متعین ہوئے آپ نے یہودی انبیاء یہودی اتنے زلیل اتنے بغیرت ہیں یہ ان کی روش کوئی اب نہیں ہے آپ تو اب غزہ کو دیکھ کے ہل رہے نا یہ اتنی زلیل قوم رہی ہے قوم سے مراد اوورال کہ انہوں نے نبیوں کو باپ نہیں گیا بعض ایسے جتھے ان میں موجود تھے جنہوں نے کچھ کچھ دنوں میں تین تین سوم بیا کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے پھر ڈھیل دی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے امتی وہاں وبا پھیل گئی تاؤن کی جب تاؤن کی وبا پھیلی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے نکلے موت کے ڈر سے نکل کے تو ایک جنگل میں پہنچ گئے کہ ہمیں یہاں موت نہ آئے وہاں پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا فرشتے نے کہا موتو اچھا فرشتے کی آواز بھی اللہ کی آواز ہوتی ہے نکارہِ خلق آوازِ خدا بھی ہم بولتے ہیں نا بعض اوقات ہماری زبانوں پہ جو گفتگو جاری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جاتی ہے تو مخلوق جو بول رہی ہوتی ہے یہ آوازِ خدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکارہ بجراؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں حضرتِ نعرہِ تکبیر حضرتِ حزقیل علیہ السلام آپ کا جب آپ نے دیکھا آپ سفر کرتے ہوئے اس جنگل کی طرف گئے جس جنگل میں ستر ہزار کے قریب لوگ کٹھے ہوئے اور تاؤن چھے ڈرتے ہوئے کہ ہمیں موت نہ آئے تو یہ پہنچ گئے جنگل میں جنگل میں پریشتہ نے ان کو جب یہ آواز لگائی کہ مر جاؤ ساری مر گئے اب ازرائیل علیہ السلام کی طرف سے روح قبض کر لی گئی یہ مر گئے اتنے حالات ابتر ہوئے کہ ان کے کفن کفن کا انتظام ہی نہ ہو سکا سارے مر گئے وقت گزرتا رہا حضرتِ حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے متابعین میں جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ مرے پڑے ہیں اور ہماری قوم کے ہیں ہماری برادری کے ہیں میرے امتی ہیں تو حضرتِ حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتجا کی مولا کریم ان کو زندہ کر دے یہ تو میری برادری کے لوگاں میرے امتی ہیں غلطی ان سے ہو گئی ہے تو ان کو معاف کر دے تو حضرتِ حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے ہم قرآن کا متعلہ نہیں کرتے ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم حدیث کا متعلہ نہیں کرتے یا قرآن و حدیث کو بیان کرنے والوں کو سماک نہیں کرتے اور پھر روتے رہتے ہیں پریشانی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جناب حالات نہیں ہیں دیکھو فلا ہمیں یوں کہہ رہا ہے فلا ہمیں یوں کہہ رہا ہے نہیں اپنے علماء کو سنتے رہیں اور سینے میں ان کی باتیں سجاتے رہیں حضرتِ حزقیل علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں سورہِ بکرہ کی آیت نمبر 243 کی اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرتِ حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار بندے دوبارہ زندہ کر دی ستر ہزار بندے دوبارہ زندہ کیے یہاں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اتجا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی رب تعالیٰ نے دوبی ہوئی بیڑی کو دوبارہ واپس بے ایڈیا بندے دوبارہ زندہ ہو گئے حالانکہ وہ ستر ہزار نہیں تھے لیکن لوگوں کو ہارٹ ایٹیک ہو جاتا ہے ہائی اسی روڈ گی اٹھا وٹا کم کی ہو سکتا ہے بھئی کام تو اللہ نے کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حضرتِ حزقیل علیہ السلام کے کہنے پر ستر ہزار مرتے دوبارہ زندہ ہوئے تفصیل روح و بیان میں لکھا ہے کہ انہوں نے جتنی زندگی پہلے گزاری تھی اتنی زندگی بعد میں پھر گزاری اور ان کے کپڑوں پہ کفن کے داگ محسوس ہوتے تھے کہ یہ بندے وہ ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اگر حضرتِ حزقیل علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو یہ ایسا قائدہ قانون تو نہیں ہے کہ جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے سکتر بندے دوبارہ زندہ کیے سمم باسناکم مبادی موتکم لعلکم تشکرون حضرتِ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اتا فرمائی تو اللہ تعالیٰ جو نبی کو طاقت اتا کرتا ہے نبی کے وسیلے سے امتی کو بھی اسی طرح فیضان اتا کرتا ہے جو بعض وقت کرامت کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور کرامت کی جو سب سے مشکل ترین سب سے مشکل ترین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی ہدایت بن کے آتا ہے نبی امت کا حادی بن کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص ولیوں کو یہ کرامت اتا کرتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے ولیوں کے ذریعے گناہگار بندوں کو نیکوں کی طرف راگب کر دیتا ہے نیکی کی طرف راگب کر دیتا ہے اور پھر ان کو مدینے کے رستے پہ ڈال گئے جنت میں داخل پر 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 بس قسمت ہماری اچھی ہو تو ہماری سنگت ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ کے انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے چاہنے والے جس طرح نبیوں کے پاس فیض ہوتا ہے اس طرح امت کو بھی امت در امت در امت خلیفہ در خلیفہ در خلیفہ امتی در امتی در امتی اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں دکھایا جو قرآن و سنت نے ہمیں سکھایا جو قرآن و سنت سے ہم نے لیا اس کو دیکھ کر یہ سارا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آج بھی میں فلح الحمدللہ اگلے سال بھی ہوگی اس سے اگلے سال بھی ہم میں سے کوئی آج ہیں پچھلے سال تھے آج تھے نہیں ہیں کچھ آج ہیں کچھ اگلے سال نہیں ہوں گے لیکن آپ اپنا حصہ جو ڈال چکے ہیں کسی بھی انداز سے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کا وہ حصہ اب قطرہ قطرہ نہیں رہا بلکہ وہ سمندرگی شکل اشتیار کر چکا ہے یہ تا قیام قیامت یہ ادارہ جاری اور ساری رہے گا جس نے ایک رفعہ بھی یہاں خرچ کیا ہوگا تھوڑا سا وقت بھی یہاں دیا ہوگا اس کو عجر عظیم ضرور حاصل ہوگا بلکہ یہ اس کے لئے صد گئے جاریہ ہو جائے گا بالخصوص میں مبارک بات پیش کروں گا ہمارے مولانا عثمان طبانی صاحب اور ان کے جتنے رفعہ ہیں سب کے نام میں نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و عباد رکھے دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے اور جو سوچ سمجھ کر انہوں نے ادارے کی بنیاد رکھی اور یہ سلسلہ چال رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں انبیاء کرام اولیاء کرام کا سچا باعدد بنائے آمین بجاہی نبی موسیقی